میاں صاحب بسلہ یہ ہے کہ کل اگر آپ کی گورنمنٹ نے نانا مانا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شواز شریف صاحب جو ہے توہین عدالت میں نہ ہے لوجہ سپریم کل کا فیصلہ کرنا مانا جو سے یوسر رضا گلانی صاحب ہوئے تھے تو آپ اپنے پرائیم اسٹر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کا یہی جوپن موڑ چل رہا ہے یار کامرہ مجھے صرف آپ یہ سمجھا دیں کہ میں اکثریت کا فیصلہ مانوں یا اقلیت کا دوسرا مجھے یہ سمجھا دیں کہ جو مجورٹی ہے اس ادارے کی کیا میں اس کو دیکھوں یا میں اکلیت کے اس بینچ کو دیکھوں جو ہر ہاں ایک اور چیز ہے ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ علی نواز سے کیا آپ کو پتا ہے آپ بڑے خوش ہیں کہ کل کیا فیصلہ آنے والا ہے اور بھائی صاحب اگر آٹھ اٹھ دس تس دن بینچ جب بنتا ہے تو اس کے فیصلے لوگوں کو پتا ہو تو پھر مجھے اور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا بھائی میں نے تو مزاق پہ کہا تھا کہ جس طرح آپ خوش ہیں آئے لگ رہے آپ کو فیصلہ میں مزاق کہہ رہا تھا بھائی مزاق کہہ رہا تھا میرے بعد کوئی ریفرمیشن نہیں ہے علی نواز سے بان صاحب دنیا کو پتا ہے اور تیسری ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں مجھے ابھی یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی بھٹی صاحب بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جناب سپریم کورٹ پر حملہ ہے اور بھٹی صاحب آپ کو اس وقت سپریم کورٹ پر حملہ یاد نہیں آیا جب سپریم کورٹ کی دیواریں پھلان کے جب اس کی چھت پہ جب اس کے شیشے دروازے توڑے گئے آپ کو اس وقت سپریم کورٹ پر حملہ یاد نہیں آیا جب ایک جج کا نام لے کر اس کو دھنکیاں دی گئی آپ کو اس وقت سپریم کورٹ پر حملہ یاد نہیں ہے بھٹی صاحب جلدی سے جواب دے دیں میاں صاحب بڑی فارم میں ہے پھر اس کے بعد علی نواز عیوان صاحب کی طرف ہو جی بھٹی صاحب آپ کو یاد نہیں آیا سیلیکٹڈ یاد ہے آپ کی ایک بات دوسری بات بھٹی صاحب کل آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت فیصلہ نہیں مانے گی اور یہی پلی دے گی اکثریتی جج والا کے اکثریتی ججوں کا فیصلہ ہم سنیں گے جو کہ فیصلہ آیا ہے نہیں اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کلیر کٹ بھٹی صاحب پہلی بات پہلی بات تو جو کہ پہلا سوال آپ کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کل کیا ہوگا میرے نانکہ پنڈ جویل لطیف صاحب اس وقت میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب کے کہیں نواہ میں بیٹھے ہیں اور لہٰذا میں اپنے محبوب قائد نواز شریف کا ہی بیان ریپیٹ کرتا ہوں نو مئی دو ہزار بارہ گڑی خیرو وزیراعظم گلانی تمہارا فرض تھا آئین کا ساتھ دیتے عدلیہ کا ساتھ دیتے تم نے تو زرداری کا ساتھ دیا تو کل شباز شریف آئین کا ساتھ دیں گے عدلیہ کا ساتھ دیں گے نواز شریف اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ یہ میرے محبوب قائد یہ بات ہوگی دوسری بات مجھے بلکل میرے نان کا پنڈ یاد آیا تھا جب پنجاب سے آپ بسیں بھر کے لائے پنجاب ہوا اس میں ٹھرایا کیمے والے نان کھلا کر حملہ کرایا اور پھر خاجہ آسل صاحب کو جب کہا تو انہوں نے کہا میں تختی سیدھی کرنے گا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل حالات آپ انسٹن ہوتے نظر آرہے ہیں بھٹی سا بکتی کلیت ازر آج بلکل ہوتے نظر آرہے ہیں بلکل ہوتے نظر آرہے ہیں یہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اس میں کوئی اکس نہیں